نمشکار میں ہوں پونتیاغی بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادب لالو پرساد جی کے بیٹے ہیں انہوں نے دعویٰ ٹھوکا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں نتش کمار موڈی جی کے رت کو روکیں گے انہوں نے یاد کیا انہوں نے کہا کہ جیسے لالو پرساد یادب یعنی ان کے پتا انہوں نے انیس سو نبے میں اڈوانی کا رت روک دیا تھا ویسے ہی ہم موڈی کا وجہ رت روکیں گے یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے نتش کا نام لیا ہے اپنا نام نہیں لیا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ لالو پرساد ہیں اور نتش کمار ہیں اب یہ نتش کمار ہیں کہ رت کو روکیں گے اصل میں بات کیا ہے کہ بیہار میں آر جی ڈی جی ڈیو گٹھ بندن ان کو لگتا ہے کہ جو چالیس لوگ سبا کے سیٹیں ہیں چالیس میں سے چالیس ہم تو جیتی جائیں گے بھارچے جنتہ پارٹی ایک بھی سیٹ جیتے گی نہیں اور اس کے بعد چالیس سیٹوں کے بل پر ہم دعویٰ کریں گے کہ پردھان منطری اگر کوئی بنے گا تو وہ تو آر جی ڈی جی ڈیو گٹھ بندن سے بنے گا اور اس لیے نتش کمار کے ہر سبہوں میں لگ بگ لگ بگ اب نعرے لگائے جا رہے ہیں دیس کا پی ایم کیسا ہو نتش کمار جیسا ہو سپنا دیکھا جا رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ جو بیہار ہے اس کے سی ایم کے روپ میں میں ہو جاؤں گا اور پی ایم کے روپ میں نتش کمار کو بٹھا دیں گے تو ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیک سب نتش بابو سمالیں گے جتنے کیس چل رہے ہیں سب ختم کر دیے جائیں گے اور جو بیہار میں ابھی ہوا میں پل گر جا رہے ہیں پانی میں بہ جا رہے ہیں اس کے بارے میں جو جانچ کی بات کی جاری ہے کوٹ میں لوگ پہنچ گئے تو پھر کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوگا کیونکہ جو بولے گا اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے جو بولے گا اس کے اوپر کیس لگا دیں گے پترکاروں کی کیا مجال ہم نے تو منیش کشپ کو بھیج دیا جیل میں ابھی بڑا بڑوں کو بھیج دیں گے ابھی نہیں بھیج پا رہے ہیں پی ایم ہمارا بننے دیجئے پھر تو کوٹ کو بھی جو ہم بولیں گے وہ کریا جائے گا ایسا ان کا سپنا ہے اور اسی لیے انہوں نے یہ جگل بندی سوچی ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے نتش کمار جب بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر اس پارٹی کے ساتھ آئے تھے جس کے ساتھ نہ جانے کی قسمیں کھاتے تھے یعنی جیڈیوں کے ساتھ آر جیڈی کا گھٹ بندن جس دن ہوا وہ اسی آشے سے ہوا تھا کہ نتش کمار کو لگ رہا تھا کہ آر جیڈی کے کندے پر سوار ہو کر وہ دیش کے پردان منتری بن جائیں گے اور بیہار کی ستہ وہ پھر تب جو ہے آر جیڈی کو سوم جیں گے اور اس سپنے کو لے کر کے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہاں آگئے گھٹ بندن میں اب ان کو لگتا ہے کہ بیہار تو اپنا ہے ہی ہے بیہار میں آپ کو یاد ہوگا لالو پرساد یادب تو جب وہ سی ایم تھے بیہار کے وہ نعرہ لگایا کرتے تھے اس میں جب تک رہے گا سموسے میں آلو بیہار میں رہے گا لالو تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے اب سموسے میں آلو تو ابھی بھی ہے ہی ہے لیکن یہ بات الگ ہے کہ لالو جی گائب ہیں بیہار میں سی ایم نہیں ہے آج ان کا بیٹا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں ہاں چھوٹا آلو ہے تو ہے تو ہے بھئی اب یہ بیہار کی جنتہ ہے کہ ان کو جاتی میں پھنس کر بس یہ لگتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں چلتے رہیں وہاں شراب پینے سے لوگ مرتے رہیں ہوا میں پل گرتے رہیں سڑک بنے نہیں لوٹ خسوٹ ہوتی رہے برشتہ چار ہوتا رہے وہاں انڈسٹری نہیں ہے وہاں ودیالے نہیں ہیں وہاں اچھے اسپتال نہیں ہیں نہ ہو ہمار جات کا ہوئی ہے بس تو بوٹ اسی کا پڑی ہے ابھی پل گر گیا ہے اس کے بعد کچھ پترکار گئے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ پل گر گیا اس برشتہ چار پر کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی جانچ کرائیں تو کیا کہتے ہیں ارے بھئی ہماری سرکار میں ہی تھوڑا ہی برشتہ چار ہے سب جگہ ہے بوٹ وہیں دیں گے جاتی پر تو ان کو لگتا ہے کہ جاتی کی راجنیتی کر کے ہم ستہ میں بنے رہیں گے لیکن اب آپ کو بتا دوں یہ بھی خلاصہ ہو چکا ہے کہ جس طرح سے یہ جاتی کی راجنیتی کر رہے ہیں اور جاتی کا جگرگرنا کرانے کی بات کر رہے تھے اس میں حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ او بی سی کا جو آرکچن ہے اس کے بارے میں بیہار میں ابھی آنکڑے جاری ہوئے ہیں کہ وہ ٹھیک سے آرکچن لاغو نہیں ہوا ہے آرکچن کے نام پر کچھ مسلمانوں کو بھی آرکچن دیا جا رہا ہے پچھے بنگال کے آکڑے ہیں اور اس میں بتا دوں راشتی ہے پچھڑا برگ آئیوگ این سی بی سی کے ادھکش ہنس راج اہیر کا خلاصہ ہے کہ اس میں پچھے بنگال بیہار اور پنجاب اور ان راجوں میں اور راجستان میں او بی سی کے جو آرکچن ہے اس میں بہت اینمتہ بڑھتی گئی ہے یا تو سامان برگ کو دے دیا گیا ہے ان جاتیوں کو دے دیا گیا ہے پچھے بنگال میں تو مسلمانوں کو بی سی کا آرکچن دے دیا گیا ہے وہاں کا خلاصہ ہوا ہے کہ وہاں جو پچھے بنگال میں ایک سو اناسی جاتیاں ہیں اس میں ایک سو اٹھارہ مسلمانوں کو سامل کر لیا گیا ہے ایک سو اٹھارہ جاتیوں کو اور آرکچن ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جاتی کے نام پر ووٹ ہم کو ملتا رہے گا کچھ بھی گھپلا گھوٹالا کرتے رہی ہے لیکن کانگریس نے نتش بابو کی یہ کہہ کر کے پول کھول دیا ہے کہ بھائی نتش کمار ہمارے لیے لوگوں کو جھٹانے والے ہیں نہ کی وہ پردھان منطری کا چہرہ اب نتش کمار تو نعرے لگوا رہے ہیں اپنا نیریٹیو بنا رہے ہیں تیجسوی آدم نے کھل کر بول ہی دیا ہے کہ رتھ نتش کمار روکیں گے یہ بات الگ ہے کہ جو تیجسوی آدم ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ بیہار کی جو گاڑی چل رہی ہے وہ کتنے دن چلے گی اس کا ایک پہیاں خطرے کے موڑ میں ہے اور ابھی تو آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا بھرتی گھوٹالا اس میں جہاں چل رہی ہے کب نتش بابو اکیلے پڑ جائیں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں کب سی بی آئی اور ایڈی کا سمن آ جائے جہاں چل رہی ہے تو اس میں تیجسوی آدم لالو ان کی مامی اور ان کی بہینہ ان سب کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک جھٹکے میں جیل گئے بیہار کی سرکار گئی بیہار کی سرکار گرنے کو ہے اور یہ بات کر رہے ہیں موڈی جی کا رت رکیں گے انیس سو نبی کے دشک والی جو بھارتی جنتہ پارٹی تھی کیا ان کو لگتا ہے کہ آج وہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے آپ کیا آقلن کر رہے ہیں اس سمیں جو بھارتی جنتہ پارٹی تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی اڈوانی جی کے نیتت میں بے سک نیتت بہت مجبوط تھا لیکن سنگٹھن اتنا مجبوط نہیں تھا آج آج کی ڈیٹ میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے فولوور ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو صدفت ہیں ان کا جو پریبار ہے وہ اتنا وشال ہے کہ دنیا میں نمبر بن ہے اور اس لئے آج شکتی سالی بھی ہے آج نیریٹیو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور آج ہر چیز کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ موڈی جی ہیں وہ موڈی جی جن کو کانگریس کے جب کیندر میں سرکار کانگریس کی تھی اور وہ گجرات کے سی ایم ہوا کرتے تھے اس سمیں موڈی جی کو کچلنے کی کوشش کی گئی کانگریس نے پوری طاقت جھونگ دی کہ موڈی کو کسی طرح فسا کر جیل میں ڈال دیں ان کا جیون ختم کر دیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے جو پینسٹھ سال دیش میں ستہ میں قابج رہے ان سب آندھیوں کو چیرتے ہوئے موڈی جی پی ایم تک پہنچے ہیں اس کے پیچھے ان کا سنگرس ہے اس کے پیچھے ان کا تیاغ ہے اس کے پیچھے ان کی رننیتی ہے اور اس کے پیچھے ان کی ادھیاتمک شکتی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دے گی آج تو موڈی جی بہت پاورفل ہیں جب ان کو سی ایم رہتے نہیں روک پائے اور وہ پی ایم بن گئے آج تو وہ پی ایم ہے دیش ہی نہیں دنیا کی مہا شکتیاں آج ان کے ساتھ کھڑی ہیں تب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہار کے آپ دس پانچ لوگ مل کر کے موڈی کی رتھیاترہ روک پائیں گے یہ آپ کا سپنا بھی عجیب ہے آپ بہار کو ٹھیک سے چلا لیجئے جس دن موڈی جی کا تھوڑا ماتھا تھنکا اور انہوں نے پل کی جانچ کرا دی اور ای ڈی کو کیس گیا ابھی کوٹ میں تو گیا ہے پٹنا میں لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہوا میں پل گر گیا تھا نا اور پھر وہ پانی میں گر گیا بینہ ہوا کے ہی گر گیا اگر اس پل کی جانچ ٹھیک سے ہو جائے اور سی بی آئی اور ای ڈی کو جانچ دے دی جائے تو نچت جانیے بہار کی راجنیتی کو سمجھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے کون جمعہ دار ہے مکھے منتری اگر جمعہ دار نہیں ہوگا تو کون جمعہ دار ہے اور مکھے منتری کا وہ بیان نتش بابو کا جو پی ایم بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور جن کو بنانے کا سپنا تیجشویر ڈھونڈ رہے ہیں جو گوشنا کر رہے ہیں کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے جو ہم کو ایسا کرنے سے روک سکے تو بھئیہ سمجھ لو نتش کمار جی نے میڈیا میں بیان دیا تھا کہ ہم کو پتا تھا پل ٹھیک ہی نہ بن رہا ہے ایک پردیش کے مکھے منتری کو یعنی پتا تھا کہ پل ٹھیک نہیں نہ بن رہا ہے تو آپ نے کیوں بننے دیا ایسی کمپنی کو ٹھیکہ کیوں دیا کیا سوار تھا کیا کمیسن ملا کتنے پیسے کھائے یہ کوئسچن مارک ہے اور اس کا اتر نتش کمار کو دینا پڑے گا تیجشوی عادب ایک طرف فسے ہوئے ہیں آئی آر سی ٹی سی بھرتی گھوٹالا جمین سے سمندید گھوٹالے اب یہ جو پل کا برشتہ چار ہے اور باقی برشتہ چار تو اب یہ اندر سے کھلیں گے لیکن یہ پل کا لیٹیسٹ جو اپ ڈیٹ ہے نتش بابو کے لیے جیل بھیجنے کا کارن بن سکتا ہے تو پردان منتری بعد میں بنیے پہلے آپ اپنے برشتہ چاروں سے نپٹیے رت کس کا روکیں گے کون کس کا رت روکے گا یہ سمیں بتائے گا موڈی ہوا نہیں ہے آندھی ہے اور وہ آندھی نہیں ہے وہ بونڈر ہے جو بھی دائرے میں آئے گا سوئیں سوئیں کر کے اڑ جائے گا میری تو یہی راہ ہے آپ میں سے کوئی بیہار کے لوگ ہو تو بتائیں کیا میرا آنکھ لنسہ ہی ہے کہ یہ دونوں تینوں چاروں پانچوں مل کر بھی کیا موڈی جی کے رت کو روک پائیں گے جس طرح تیجے سوی عادب بول رہے ہیں ان کی بھاسہ سے سمجھ میں آ رہا ہے لوگ تنتر خطرے میں ہے اور ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں دیکھتا ہے آپ کو کون نکالتا ہے کس کو کہہ رہے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں روہنگیا اور بنگلہ دیسیوں کے سہارے تیجے شوی عادب سطح میں آنے کا دمخم بھر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ سے آپ کیول مسلم بوٹ لے کر کے اور ایم وائی فیکٹر بنا کر کے اور باقی جاتیوں سے آپ یدی سطح پرابط کر لیں گے سپنا ہے اچھا ہے سمیں بتائے گا آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے مہترم موسیقی